بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں یہ ہفتہ بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس کے اوپر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا چلوں سب سے پہلی بات کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فراز احمد فراز صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سب سے پہلے دس لوگوں کو دیا جائیں گے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے توفے اور یہاں پہ ایک اور اہم گزارش جو آپ لوگوں سے میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم ایوری منڈے رپلائی کرتی ہے ان تمام کمنٹس کا جو آپ لوگ ہماری ویڈیو کے نیچے کرتے ہیں تو تھوڑا سا پیشنس برداش سبر سے کام لیا کریں چونکہ بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں جو بلو دا بیلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا جو زورڈک سائن ہے برج حمل ایری سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفہ دیا جائیں گے برج حمل ایریز بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتاتا چلوں کیونکہ بہت سارے بہن بھائی میرے سے یہ پوچھتے ہیں آج اس ویڈیو میں خصوصی طور پہ میں اسی اس کا ذکر کروں گا تمام زارڈک سائنس کے لیے کہ شاہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے لیے کون سا رنگ موافق ہے یا کون سا کلر ہمارے لیے بہتر ہے کون سے رنگ کے ہم صدقات زیادہ سے زیادہ دیا کریں یا کس چیز کے صدقے ہم لوگ دیا کریں برج حمل ایریز کا جو کلر بنتا ہے وہ بنتا ہے سرخ ریڈ کلر آپ لوگوں سے منصوب ہے آپ لوگ اس کو اپنے جو وارڈروب ہے کپڑے ہیں پہنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ کو اپنے کس چیز کے صدقات دینے چاہیے تو سرخ رنگ کی چیزوں کے صدقات آپ لوگ اپنے دے سکتے ہیں بارہ مہی سے لے کر اٹھارہ مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت ساری تبدیلیاں بہت سارے چینجز لے کر آ رہا ہے چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے بابرکت مہینہ ہے لیکن اس مہینے کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے نسبت آپ لوگ اپنے کاموں کے اوپر زیادہ فوکس اور توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا مزاج بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور آپ لوگ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں زمینیں جائدادیں پروپٹیاں یا اپنی فیملی کو ایک محفوظ چھت فراہم کر دیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ان کو یہ فکر لاحق نہ ہو کہ ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے اور یہ سنجیدگی کا پہلو صرف اپنی فیملی کے لیے ہی نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ خاصے سنجیدگی کے ساتھ پیار محبت نشاور کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کا اس ہفتے میں یہ بھی سب سے اہم پہلو ہوگا کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے کس طرح سے چیزوں کو بہتر کریں اگر آپ گھر کی کو شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فی الحال فوری طور پر اس کی تبدیلی کچھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے پھر میرے سے ایک شخص ہے وہ بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ایریز والوں کا یہ بتائیں کہ موسیقی کے حوالے سے کیسا رہے گا یہ ہفتہ تو یہ ہفتہ موسیقی کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے صرف موسیقی ہی آپ لوگوں کی زندگی کا پیشن میں نہیں دیکھ رہا بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روحانی اعتبار سے ایسی موسیقی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا تعلق صوفیزم کے ساتھ ہے جس کا تعلق پرانے جو پرانے گانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے اور بہت سارے ایسے معاملات کے اندر آپ لوگ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو چیزوں کو اپنے لئے آسان کریں آپ کے کام جو ہیں روز مرہ کے معاملات جو ہیں چونکہ راہو کے تو کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے جو آپ کی سکسیس کو متاثر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بے وجہ سفر کرنا اور بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلنا یہ بھی اس ہفتے میں دکھائی دے رہا ہے فانانچلی معاملات کو اگر دیکھیں اخراجات ضرورت سے زیادہ رہیں گے اور اخراجات کے اوپر قابو بلکل بھی آپ لوگوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی فکر اس کی سوچ آپ کے ذہن میں ضرور ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے لیکن خواہشات کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس ویک کو دیکھیں تو خواہشات اس طرح سے پوری ہوتیوی نظر نہیں آرہی جس طرح سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا آپ لوگ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں اپنے معاملات کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے بزنس کے معاملات کچھ اتنے اچھے اور بہتر نظر نہیں آرہے وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈال سکتے ہیں حاسدین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں صحت آپ کی پہلے کی نسبت خاصی بہتر رہے گی لیکن پانی کی کمی آپ کو تھوڑا سا ڈی ہائیڈٹ کر سکتی ہے جس سے ویکنس بلڈ پیشر آپ کا ہائی ہو سکتا ہے ایک دم سے غصہ یا ہائپر ہو سکتے ہیں اور چھٹھرہ پن یہ کیفیت بھی آپ لوگوں کے اندر رہے گی ہزبن وائف کے تعلقات بہت اچھے ہیں اگر آپ کے درمیان میں کوئی اختلافات تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اپنے کاروباری معاملات یا گھر کے باہر کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے گھروں میں ڈسکس نہ کریں اگر کریں گے تو آپ کے جو شریک اکار ہیں یا شریک حیات جو ہیں آپ کی وہ آپ سے خفا ہو سکتی ہیں اور یہی فارمولا سیم خواتین کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہزبن گھر آئیں کام سے تو ایٹ لیس اس ویک آپ ان کے ساتھ کوئی شکوے شکایت مت کریں ورنہ یہ جو اچھے سٹارز کی پوزیشن ہے یہ خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ معاملات میں ناچا کی پریشانی اور بلا وجہ کی روک ٹوک دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اوورال یہ ویک آپ لوگ کے لیے بہت سارے معاملات میں اچھا ہے پیسے تو آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن انیکسپیکٹڈ منی کہ ایسا پیسہ جو نہ آپ نے کبھی سوچا تھا نہ اس کی کبھی طلب تھی نہ اس کی خواہش تھی کہ آؤٹ آف دا بلو مون آپ کو کسی سے کوئیلپ یا فیور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر اس ویک میں آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور اہم اعلان میں کرتا ہے شلوں کہ ایکیو ٹی وی اور آئینہ کسپت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ جون کو پہلی کلاس ہوگی وہ بہن بھائی جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ دن گیارہ سے شام چار کے درمیان سنڈے کے علاوہ جو سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے ریجسٹریشن جو ہے ایڈمیشن کے حوالے سے کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفید دیا جائیں گے جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی ٹارس والوں کے لیے یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو سب سے اچھا اور بہتر موافق رنگ ہے آپ لوگ کے لیے اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنگ کلر گلابی رنگ یا اس سے ملے جلے جتنے بھی کلر ہیں یہ سارے کے سارے رنگ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہیں وہ بہن بھائی جو بہت سارے بارڈروگ میں یا کپڑوں میں استعمال کرتے ہیں کر لے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کس کلر کے زیادہ زیادہ کپڑے پہنے ہیں یا کس کلر کا ہم صدقہ دیں تو اگر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون سا صدقہ دینا چاہیے تو ان کلر سے ریلیٹڈ آپ اپنے صدقات بھی دے سکتے ہیں اس میں وائٹ کلر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ سفید رنگ کی چیزوں کے صدقات بھی اگر آپ لوگ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک برج سور والوں کا اگر میں یہ ہفتہ دیکھوں تو اس میں کچھ چیزیں بہت زیادہ احتیاط طلب ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو احتیاط طلب ہے وہ ہیں آپ کے فائننسز فائننشلی معاملات فائننشلی معاملات کو لے کر اس ویک میں اگر آپ لوگوں نے احتیاط نہ کی تو آپ کے اوپر اتنا دباؤ اتنا بوجھ پڑ جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اس سے نکلنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی سنجیدگی سے دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا میزاج اپنا موٹ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس ویک میں آپ بہت زیادہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا زیادہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کو دل نہیں کر رہا تو فوری طور پہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں آپ نے اس ویک میں صدقہ کون سا دینا ہے میں ابھی آگے چل کے آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا لیکن بہت زیادہ تنہائی میں رہنا اکیلے رہنا یہ پورا ویک آپ لوگ کا خراب کر سکتا ہے اور جو اہم معاملات تھے اس کے اوپر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے بہت سارے ریلیشنشپس بھی خراب ہو سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے دوستوں کے ساتھ خراب ہوں گے جو دوستوں کے اندر موجود خفیہ دشمن ہے وہ مزید آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ایون آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں وہ ایک ایسی شخصیات ہیں جو آپ کو ان چیزوں سے نکال سکتی ہے کہ اگر آپ اپنی دل کی باتیں راز کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی چھوٹا یا بڑا بہن بھائی نہیں ہے تو جن کو آپ اپنی زندگی میں بڑا مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اب اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں فیملی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ بہت زیادہ آپ تناؤں کا شکار رہیں گے کہ فیملی بلا وجہ آپ کو ٹانٹ کرے گی اور آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپ چاہے میل ہیں یا فی میل ہیں دونوں کے لیے یہ چیز برابر ہے اور میں جب بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں صرف میل یا فی میل کی بات نہیں کرتا میں دونوں کی مشترکہ بات کرتا ہوں خواتین کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ فیملی کی طرف سے پرشر ہوگا اور وہ آپ کا تعلق عمر کے جس بھی حصے میں ہے اس عمر کے حصے میں جو معمولات زندگی امپورٹن ہیں چھوٹے ہیں تعلیم کی طرف سے دباؤ ہے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو شادی کی طرف سے دباؤ آ گیا پھر اس سے بڑے ہوئے تو گھر کی ذمہ داریاں پھر اس سے بڑے ہوئے تو بہت سارے معمولات میں جب آپ سربراہ بن جاتے ہیں گھر کے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے صرف ایک بندے کی کفالت نہیں کرنی ہے ہم نے پورے خاندان کی کفالت کرنی ہے سب کی دیکھ بال کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسو کی وجہ سے ہی دوسروں کی دیکھ بال کریں آپ کا احساس آپ کے اندر ذمہ داریاں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتی ہیں جو کہ اس ویک میں کچھ تھوڑا سا کم دکھائی دے رہی ہیں اور جس وجہ سے آپ کی فیملی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنی زیادہ اچھی خوشخبریاں لے کر نہیں آرہا کہ تعلیم کی طرف نہ تو اتنا زیادہ دھیان رہے گا خاص طور پر والدین کو اپنے بچوں کی طرف سے فکر جو ہے وہ اتنی زیادہ لاکھ رہے گی کہ بلا وجہ اپنے بچوں کو ڈان ڈبڑ بھی ان کی کرتے رہیں گے اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں اگر صحت پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ پورا کا پورا ویک آپ کا ڈسٹرب رہے سکتا ہے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو برپور تعاون آپ کو پوری کی پوری سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی الجن کا شکار ہیں تو وہ آپ کو اس میں سے نکال سکے اگر آپ اس چیز سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہزبن آپ کو ڈانٹیں ایون وائف بھی ٹارس والے جو افراد ہیں ان کو ڈانٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بشارے ٹارس والے چپ کر کے ڈانٹ کھا بھی لیں گے اور اس کے بعد صدر جائیں گے تو اسی لئے جتنی بھی خواتین ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جیسی بارہ مائی آئے تو اگر آپ کے ہزبن سے نہیں صدر رہے تو بارہ مائی کو ان کو ڈانٹیں تاکہ پورا ہفتہ ان کا اچھا اور ٹھیک تو گزرے اس کے بعد کامیابی سکسس کی ریشو پہلے کی نسبت تھوڑی سی سلو ہے وہ لوگ جن کے بزنسز ہیں کاروبار ہیں کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کاروبار پہلے کی نسبت کچھ اتنے زیادہ اچھے سمرات لے کر آتا ہوا یا دکھائی نہیں دیرہ ستاروں کی روشنی میں اور جو کام آپ کا ایک دن میں ہونا تھا وہ دو دن پہ چلا جائے گا یا تین دن پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے سوشل سرکل، سماجی تعلقات، معاملات جو ہیں یہ آپ کے لئے تھوڑا سا کمفرٹ زون لے کے آ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ سوشل آزنگ کریں گے اتنا زیادہ ذہنی طور پہ ریلیکس بھی رہیں گے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا بھی آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر رہے گا اس ہفتے میں ایک ایسی بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور وہ ہیں آپ کے اخراجات، خرچہ کہ جتنی ضرورت ہے اتنے اخراجات کریں کیونکہ دشمن، حاسدین، استاق میں بیٹھے ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھی گلتی کریں اور آپ کے اوپر فنینچلی بوجھ زیادہ سے زیادہ پڑ جائے اس ہفتے میں اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ سب سے بہترین ہے کہ آپ تھوڑی سی چینی لے کے کسی کھلی جگہ پہ، گھاس میں، لون میں یا گھر کے قریب کو قبرستان ہے جہاں چونٹیاں یا شراط الارض بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ایک مٹھی چینی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور ایک اور بھی اہم آنانسپنٹ میں قطع شلوں کے ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہکس بندیں علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے لاہور اور راولپنڈی میں باقاعدہ ان کی کلاسز منقد ہوں گی اور جو دوسرے شہروں میں یا پوری دنیا میں رہنے والی اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں ہم نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی آغاز کیا ہے اس حوالے سے اگر مزید کو انفرمیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو دن گیارہ سے شام چار پاکستان ٹائم کے مطابق سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے فردر انفرمیشن لے سکتے ہیں یہاں ہم نے بتایا ہے برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفید دیا جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ والوں کے لیے ان کا اگر سب سے بہترین کلر اگر ہم دیکھیں بہت سارے جوزہ والے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کون سا کلر موافق ہے تو آپ لوگ کا جو کلر بنتا ہے وہ ہے سبز رنگ یا میلے جلے سبز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کلر ہے وہ بنتے ہیں وہ ایسے بہن بھائی جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے تو آپ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز جیسے ویجیٹیبلز ہیں سبزیاں ہیں بھنڈی ہے پالک ہے یا کوئی بھی سبز رنگ کی چیز لے کر آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کسی مستحق کو دے سکتے ہیں یا کوئی بھی سبز رنگ کی چیز آپ کے نالج میں یا آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ آپ بالکل دے سکتے ہیں بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے سب سے امپورٹنڈ اور اہم چیز جو اس پورے ویک میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کرز ادا کرنا ہے یا کسی کو کرز دیا ہوا تھا کرز ادا کر پائیں گے اور کرزہ جو دیا تھا وہ پیسے بھی واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی رقم آپ کو واپس نہ ملیں لیکن اٹلیس کچھ نہ کچھ پیسے ضرور آپ کو ملیں گے جس سے تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملے گا راہو کے تو کی پوزیشن وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتی ہے ہزمن وائف کے تعلقات اور معاملات کو لے کر کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہیں گے لیکن نا جانے ایسی کیا بات ہو جائے گی یا پتہ نہیں نظر لگ جائے گی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے گھر کا سکھ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا مڈ بھی خراب ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو اپنی بات پہ کنونس کریں اس ویک میں اس چیز کو اختیار کریں کہ دوسرے جو کہنا چاہتے ہیں ان کی بات ضرور سنیں بہت زیادہ ہائپر ہونا خصہ کرنا چونکہ غصے کی کیفیت بھی اس ویک میں رہے گی اور جذبات میں آ کر اپنے ہی کاموں کو خراب کر لینا یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے برا خیال ہے کہ جو اکلمند لوگ ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے وہ جو جوزہ والے دوسروں کے لیے بہت اچھے ایڈوائزر ہوتے ہیں اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں پہ ہم عمل درامت کریں اور ان پہ ہم لوگ چلیں لیکن اس ویک میں کچھ تھوڑا سا جذباتیات کی روح میں بہت کر اپنے کاموں کو خراب بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی وہ ہوگی آپ کی اپنی عزت اور رسپیکٹ کہ دوسرے جو بہت عرصے سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ مجروح ہو سکتی ہے دوسروں کی نظر میں آپ کی شناخت خراب ہو سکتی ہے کہ بہت عرصے سے جو لوگ آپ کو اپنا رہنما مانتے تھے وہ اچانک سے بدل سکتے ہیں اس میں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں عزیز و اکارب ہو سکتے ہیں رشتہ دار ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسروں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے تو تھوڑا سا دنیاوی معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں اونچی اڑان لمبی چھلان یہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے اتنا کام کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے بڑھ کے کام کو انجام دینا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے سوشلائزنگ کرنا دوستوں سے ملنا نئے لوگوں کو زندگی میں شامل کرنا بہت اچھی چیز ہے اس ویک میں بہت سارے نئے لوگ کچھ نئے افراد جو پہلے کبھی زندگی میں نہیں تھے وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان نئے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی فیملی لائف کو اگر خراب کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے اگر ان نئے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے کام اپنے بزنس کاروبار کو خراب کر لیتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے بزنس پارٹنر ہے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہی ہے ان کی طرف سے دھوکہ دہی چیٹنگ فراڈ کی انڈیکیشن ہے کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اپنے کنٹرول میں اپنے اختیار میں رکھیں بہت زیادہ دوسروں پر ریلائے کرنا یا ٹرسٹ کرنا آپ کے کاموں کو خراب کر سکتا ہے چونکہ اس ویک میں سکسس کا لیول کافی حد تک اچھا اور بہتر ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس میں اٹلیس آپ کو کامیابی ضرور ملے گی چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں وہ جائز کام ہے یا ناجائز کام ہے لیکن کامیابی اس میں آپ کو ضرور اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیملی لائف بہتر رہے گی ہسمنڈ وائف کا ریلیشن چونکہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی فیملی لائف سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ اٹلیس آپ پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیار محبت عشق معاملات کی طرف بہت زیادہ رجحان رہے گا جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کو ابھی مزید انتظار کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ تعلق اگر خراب تھا تو وہ اس ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اچھا اور بہتر ہوگا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی آپ کے ریلیشنشپ ہیں ان کی طرف سے پیار محبت دل جوئی تعاون سپورٹ یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر آپ کسی زندگی کی دوڑ میں علج گئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس علجن سے نکلیں تو یقین جانئے جو آپ سے بڑے ہیں ان سے اگر آپ اپنی دل کی بات شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ضرور آپ کو ریلیف ملے گا سیت جسمانی پہلے کے نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ کی ویل پاور بیماری کو زیادہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گی پھر سٹوڈنٹس کو اس ویک میں اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹس کا اپنی تعلیم کو لے کر سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ نبایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں نظر آ رہے ہیں جو آپ کی تعلیمی اعتبار سے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا تو بالکل کیجئے گا اگر آپ ان کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں کہ اس ویک میں ایک بہت بڑی چیز آپ نے کھو دی ہے تو مشاورت کرنا ڈسکس کرنا یہ بہت ساری الجنوں میں آپ کو نہیں ڈالے گا اپنی رسپیکٹ کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی جاب پہ اپنے کام پہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ دوسرے لوگ آپ کی پاوز کو مسیوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام استعمال کر کے بہت سارے ایسے کام کر جائیں گے کہ جس میں بعد میں آپ کو پشمانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ پرندوں کی دعوت کیجئے ان کو بازرہ ڈالیں یا جو بھی ان کا برڈ فوڈ ہوتا ہے وہ آپ ان کو ڈالیں تاکہ آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی اس ویک میں کوئی پرابلم یا رکھاوٹ نہ آسکے یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئین قسمت نے علم نجوم استرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ جون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے لاہور اور راول پنڈی میں باقاعدہ اس کی کلاسز ہوں گی اور وہ لوگ جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں ہم نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی آغاز کیا ہے کہ آپ گھر بیٹے بیٹے بھی استرالوجی سیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے ارجیشن کروا سکتے ہیں دن گیارہ سے شام چار کے درمیان یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہی دیا جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں سے منصوب جو رنگ ہے وہ ہے وائٹ کلر سفید کلر کہ آپ لوگ اگر اس کو اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وائٹ کلر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ لوگ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہن بھائی جن کا تعلق برج سرطان سے ہے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون سا صدقہ خیرات کرنا چاہیے تو سفید رنگ کی چیزوں کا آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دے سکتے ہیں اس میں چاول ہے آٹا ہے چینی ہے ایون کفن آپ لے کر کسی چیارٹی ہوم کو دے سکتے ہیں اپنے نام سے تاکہ وہاں پہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہو جائے پھر بارہ مہین سے لے کر اٹھارہ مہین تک اگر اس ویک کو برج سرطان والوں کے حساب سے میں دیکھوں تو آغاز میں ہی کمر موجود ہے برج سرطان میں تو یہ ویک اس کا آغاز آپ لوگ کے لیے اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا کہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کے حوالے سے گزارے اپنی ذات کو اچھا بہتر ٹھیک کرنے کے حوالے سے گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیسے اپنے اندر خامیاں جو موجود ہیں ان کو دور کرنا ہے شاپنگ کریں گے اپنے لیے اپنے لیے کچھ نئی چیزیں خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ اس ویک میں کسی کی بھی بات سنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ ان کے تابع رہے تو آپ بجائے ان کے تابع ہونے کہ آپ ان کو اپنا تابع کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ حکم بہت زیادہ آرڈر دوسروں سے اپنے کام نکلواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا لوگ آپ کی گفتگو آپ کی عزت رسپیکٹ شناکت آپ کے اندر موجود جو بے تہاشا حوصلہ حمد قوت انرجی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ملے گا فانینشلی معاملات اگر اس ویک میں دیکھے جائیں تو اس ویک میں چونکہ یہ پورا جو مہینہ ہے مائی کا یہ تھوڑا سا فانینشلی معاملات کے حوالے سے آپ کے لئے اچھا اور بہتر ہے ریلیف ریلیکس ملے گا اخراجات پہ کنٹرول رہے گا بلکل بھی فضول خرچی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اس ویک میں مچورٹی کا لیول بہت زیادہ ہے اگر کہیں پہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے تو فوری طور پہ آپ اپنی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں گے اور اپنے اخراجات پہ کنٹرول کریں گے کسی سے کو پیسے لینے تھے یا کسی کو دینے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلی کے نسبت بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے فیملی کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو پیار دے گی آپ کو کمفرٹ زون دے گی اور آپ اگر اپنی فیملی کے لیے بھی مل سکتے ہیں خاص طور پہ جو آپ کے ریلیشنشپس ہیں تعلقات ہیں کسی کے ساتھ پیار ہے محبت ہے عشق ہے تو اس میں بھی کامیابی اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا جیون ساتھی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے تھوڑا سا رک جانا انتظار کر لینا بہتر رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتریاں لے کر نہیں آرہا اسی لیے میں اس کو مزید زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا بس میں سٹوڈنٹس کو یہی کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سودر جائے پھر یہاں پہ صحت کے معاملات کو اگر میں دیکھوں تو صحت پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے نظرِ بد کا شکار رہیں گے بلا وجہ آپ کو کندوں میں درد ہو سکتا ہے پٹھو کا کھچاؤ آنکھیں باری ہونا سر باری ہونا اور نیند ڈسٹرب ہونا کہ نیند جو ہے وہ اس ویک میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو صحت جسمانی کی پرابلمز ہو سکتی ہیں خاص طور پر خواتین اپنی نیند پر پروپر توجہ دیں اگر نہیں دیں گی تو پھر چڑھ چڑھا پن رہے گا غصہ رہے گا اور بلا وجہ دوسروں کے ساتھ علشتی ہوئی نظر آنی ہے اس ویک میں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا ہے آپس میں بہت ساری رنجشوں کو دور کر پائیں گے اگر کسی وجہ سے کوئی ناراضگی تھی اس ناراضگی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کنسیرینز کو میں ایک چیز بھی یہاں پہ اور بتاتا چلوں کہ کسی نئے شخص کے آج آنے کی وجہ سے آپ اپنے لائف پارٹنر کو اگنور مت کیجئے گا ورنہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے سردرد بھی بن سکتا ہے تو مزید میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا آپ اسی بات کو جو لوگ تھوڑا سا بھی فیل کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کامیابیاں سکسیس بلکل ملتی بھی نظر آ رہی ہیں پہلے کے نسبت ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے آپ لوگ انجام دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ غفلت جو ہے وہ بلکل نہ بڑھ دیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ بروقت اپنے کام مکمل کر لیں گے تو بلکل بھی آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں آئے گا دوسروں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیں کیونکہ دوسرے آپ کی پاورز کو مسیوس کریں گے آپ کی چیزوں کو مس مینج کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے خواہشات پوری ہوتی ہوئی ایس سچ نظر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے پھر وہ لوگ جو نوکری پیشا ہیں آپ کو اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ نوکری پہ اتنی زیادہ دلچسپی میں نہیں دیکھ رہا اگر آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی کاموں میں تو ہو سکتا ہے کہ نوکری سے فارق بھی ہو جائیں تو خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو لیکن احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اپریشیشن جو ہے وہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے خفیہ دشمن حاسدین پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کاموں میں بلا وجہ ہرڈلز پیدا کریں لیکن الحمدللہ بڑوں کی بزرگوں کی دعاوں سے آپ کے جتنے بھی معاملات یا جتنے بھی کام ہیں وہ احسن انداز سے اور احسن طریقے سے ہوتے چلے جائیں گے اور اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اس میں کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز آپ لوگ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور اہم چیز میں بتاتا جلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون کو پہلی کلاس منقد ہوگی لاہور اور راولپنڈی میں وہ بہن بھائی جو دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی ہم نے آغاز کیا ہے اس کے لیے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا سکرین کے اوپر موجود جو نمبر ہے اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور کال کر کے مزید معلومات اور انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد لیو کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تحفے دیا جائیں گے جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی بارہ مائی سے لے کر اٹھارہ مائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں سے جو منصوب رنگ ہے وہ ہے سنہرہ گولڈن کلر یلو کلر بھی آ جاتا ہے اور اسی طرح کے ملے جلے کلر جو ہے اس میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا صدقہ دینا چاہیے تو آپ ان کلر سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا صدقہ خیرات دے سکتے ہیں زافرانی رنگ ہے اس کا بھی صدقہ اگر آپ دینا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں بارہ مائی ایک ایسی ڈیٹ ہے جو برج اسد والوں کے لیے اس ویک کا جو آغاز ہے وہ کچھ اس طرح سے کرے گی کہ آپ اس دن جو بھی سوچیں گے آپ کی سوچ کے این مطابق چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اور صرف بارہ مائی کو ہی نہیں اٹھارہ مائی تک آپ کی زندگی کی جو بھی خواہشات ہیں درینہ خواہشات ان میں سے اٹلیس ایک خواہش اس ویک میں ضرور پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیز والوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں وہ کچھ سوچ لیتے ہیں یا ٹھان لیتے ہیں اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم ہے کہ وہ کام جو ماضی سے چل رہے تھے وہ اس ویک میں انشاءاللہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے اس وجہ سے آپ کے اوپر جو بوجھ تھا جو دباؤ تھا جو ڈپریشن کی کیفیت تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت آپ نے کھل کر دوسروں کو کبھی بتائی نہیں موجود تھی آپ کو پتا تھا یا اللہ کی ذات کو صرف پتا تھا تو اس سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ ہفتہ بہت سارے معاملات میں اس لیے اچھا ہے کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ بہ آسانی اور احسن طریقے سے ہوتے چلے جائیں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ مجھے بہت زیادہ کھٹک رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس اہم بات کو اٹلیس ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤ کہ آپ کے جو شریک حیات ہیں آپ کے ہسپنڈ ہیں یا آپ کی وائف ہیں ان کی صحت جسمانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے جس وجہ سے آپ کی مصروفیات سے توجہ ہٹ کے اس طرف آپ مبزول ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کے چونکہ آپ کا لائف پارٹنر بھی آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے تو اس وجہ سے آپ کے کام تھوڑا سا تخیر کا شکار ہو سکتے ہیں خفیہ دشمن حاسدین حسد کرنے والے کھل کے آیاں ہو کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ کو جو لوگ دھوکہ یا آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں چاہے وہ دوستوں میں موجود ہیں چاہے وہ بہن بھائیوں میں موجود ہیں یا وہ رشتہ داروں میں موجود ہیں یا آپ کے گھروں میں ملازمین میں آفیسز میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا شخص یا کوئی عورت جو بہت عرصے سے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی یا دے رہا تھا وہ بے نکاب ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ نے بلکل بھی آپے سے باہر نہیں ہونا تھوڑا سا جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے سمجھداری اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنت نبی پہ چلتے ہوئے ماف کر دینا ہے اگر بہت زیادہ غصہ کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ ذہنی طور پہ اتنے زیادہ منتشر ہو جائے گے کہ امپورٹن کاموں کی طرف توجہ نہیں رہے گی فینینشلی معاملات ماضی کی نسبت خاصے کنٹرول میں ہیں اخراجات پھر بھی ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ جو انکم ہے وہ خاصی کنٹرول میں نظر آ رہی ہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون رہے گا والدین کا خاص طور پہ تعاون میں دیکھ رہا ہوں کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کی طرف سے ہر قسم کا تعاون سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اولاد کی فکر برجِ اسد والوں کو ہمیشہ رہتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی زندگی میں ان سے آگے بڑھے ان سے آگے جائے اور یہ فکر اس ویک میں انتہائی اروج پہ چلی جائے گی جب آپ کو اولاد کی طرف سے کچھ ایسی خبریں سننے کو ملیں گی جو پریشان کن ہو سکتی ہیں تو آپ نے بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو آپ ان کو ڈانٹیں یا ان کی پٹائی کریں بہتر ہے کہ اچھا اور مناسب وقت دیکھ کر ان کی اصلاح کریں اور یقین جانے کہ اگر اس ویک میں آپ اپنے بچوں پہ زیادہ وقت دیتے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ پہلے کی نسبت آپ کے زیادہ کنٹرول میں اور آپ کے حکم کتابے اور آپ کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی تربیت کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹس اس ویک میں کچھ اچھے سمرات نہیں دیں گے چونکہ راہو کے تو کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جو تعلیمی معاملات کو ڈسٹرپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے روحانی معاملات کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خواہشات کے معاملات کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ چیزوں میں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو بھی خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحت جسمانی وہ لیوز والے جن کی ایج تیس سال سے اوپر ہے ان کو اپنی صحت پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن وہ برج اصد والے جن کی تیس سال سے ایج کم ہے ان کی صحت جسمانی خاصی اچھی اور بہتر رہے گی ہزمن وائف کا ریلیشن الحمدللہ اس ویک میں اچھا ہے ایک نارمل اور نیوٹرل ریلیشن رہے گا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح سے ہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سکسس کامیابی کی ریشو ماشاءاللہ پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے وہ لوگ جن کے بزنسز کاروبار ہیں یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے کام پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نوکری پیشہ افراد آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں کچھ اچھی چیزیں اس حوالے سے نہیں ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں ترقی ملے پروموشن ملے کامیابیاں ملے تو ابھی تھوڑا سا انتظار درکار ہے انتظار کریں گے تو چیزیں آٹومیٹیکلی آکے چل کے اچھی اور بہتر ہو جائیں گی نئے دوست بناتے وقت ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس کا فیملی بیگراؤنڈ اس کا سٹیٹس اس کا حسب نسب یہ ضرور چک کر لی جائے گا کہ کیا وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے کوئی ایسا انجانہ شخص جو بلکل بھی آپ کے لیے نیا ہے اس ویگ میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویگ کا بنتا ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکو ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون دوہزار انیس کو پہلی کلاس راول پنڈی اور لاہور میں منقد ہوگی لیکن وہ بہن بھائی جو دوسرے شہروں میں ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا ایکو ٹی وی نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی آغاز کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ تک علم نجوم کے کورسز پہن جائیں گے مزید معلومات اور انفرمیشن کے لیے صبح گیارہ سے شام چار کے درمیان سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفید دیا جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی کہ بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں برج سملہ ورگو والوں کا جو کلر ہوتا ہے کہ جو رنگ آپ لوگ کے ساتھ منصوب ہے وہ ہے سبز رنگ کہ سبز رنگ کا استعمال آپ لوگ کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں گرین یہ قدرتی رنگ ہے یہ ویسی بہت زیادہ آپ لوگ کو پسند ہوتا ہے تو اگر وہ بہن بھائی جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ خیرات آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ذہنی الجنوں کا ہفتہ ہے ذہنی پریشانیوں کا ہفتہ ہے ذہنی دباؤ کا دی اور ہمیں سمجھ نہیں ہاری کہ اگر یہ ہفتہ ہی اتنا پریشان رہے گا تو آ کے چل کے ہم کیا کریں گے دیکھیں میں نے ایک ورڈ کا استعمال کیا تھا کہ ذہنی دباؤ ابھی دیگر معاملات میں نے ڈسکس نہیں کیے یہ چیزیں آپ کی ڈیورٹ بھی ہو سکتی ہیں ذہنی پریشانیاں بھی ڈیورٹ ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی مقام پہ پہنچ نہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہاں پہ ٹرافک ہے ہم اگر کسی دوسرے راستے سے جاتے ہیں تھوڑا سا طویل ہے لیکن وہاں پہ ٹرافک نہیں ہوگی اور بہا آسانی ہم اپنی منزل تک پہن جائیں گے یہی چیز آپ نے اس ویک میں فالو کرنی ہے جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنی مصروفیت کا پہلو اس کو بڑھا دیں جتنا زیادہ مصروف رہیں گے اتنا زیادہ آپ ذہنی الجنوں کا شکار نہیں رہیں گے کیونکہ نیند بھی پہلے کے نسبت بہت زیادہ خراب ہے کہ کوشش کریں گے سونے کی لیکن نیند نہیں آئے گی اکیلے ہوں گے تنہ ہوں گے ذہن میں بہت ساری سوچے چلنا شروع ہو جائیں گی اگر نیند آئے گی تو خواب آنا شروع ہو جائیں گے اور مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی خواب آئیں گے اس ویک میں وہ حقیقت پہ ممنی ہوں گے تو اچھا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب دیکھتے ہیں اس کو یاد رکھیں یاد رکھنے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور تلاش کریں جو آگے چل کے آپ کو فائدہ دے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نور اگر آپ اس کو پڑھ کے تین دفعہ سوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ جیسے اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں تو خواب کے اندر آپ کو ایسی انڈکیشنز مل سکتی ہیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے لئے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہوگی ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ اپنے لائف پارٹنر کو تنگ کریں پریشان کریں بلا وجہ کی تنقید اور چونکہ چڑھڑا پن رہے گا اسے کے کیفیت زیادہ رہے گی اور آپ لائف پارٹنر بچارہ کوشش کرنی ہے کہ بلا وجہ تنقید سے بچنا ہے اپنے گھر کے محول کو ٹھیک رکھنا ہے اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے اگر آپ لائف پارٹنر کو بلا وجہ تنقید کا شکار بنائیں گے تو آپ لائف پارٹنر ہو سکتا ہے کہ آپ سے ناراض ہو جائے اس کا اظہار وہ نہ کرے لیکن وہ ناراض گی اگر دل میں آ گئی تو ساری زندگی دل سے کبھی جائے گی نہیں اور آگے چل کے آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں اس وقت تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیئے تھا تو ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں تھوڑا احتیاط طلب معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک اور بہتر اور اچھے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہتر ہے ایک نارمل ویک ہے اگر اس میں دیکھوں کہ بہت زیادہ تعلیم پر توجہ نہیں ہے یا تعلیم کی طرف سے غفلت برت رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایک نارمل ویک ہے سٹوڈنٹس عجیب سی بیچینی عجیب سا لڑائی جھگڑے کا محول اور گھر میں رہنے کو دل نہیں کرے گا اور کوشش ہوگی کہ گھر سے کہیں دور ہم لوگ چلے جائے کیونکہ گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بھی فیل کر سکتے ہیں اور چونکہ راہو کیتو کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کے جتنے بھی تعلقات چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے ان سے اگر آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کریں یا جو بھی سوچ آپ کے ذہن اور دماغ میں چل رہی ہے تو ان سے کچھ اچھی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اچھی ایڈوائس مل نہیں آرہے اس ویگ میں بلکہ اخراجات پہ ضرورت سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو تھوڑا سا اخراجات پہ کنٹرول کیجئے گا بہت زیادہ شاہ خرچ ہونا فضول خرچ ہونا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ میل فیمل خواتین اور مرد دونوں کے لئے میں بتا رہوں کہ آپ نے اخراجات پہ تھوڑا سا سجیدگی اختیار کرنی ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اس ویک میں کوئی بھی خفیہ دشمن آپ لوگ کو تنگ اور ڈسٹرم نہیں کرے گا آپ خود ہی اپنے کاموں میں رکافتیں پیدا کر سکتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جذباتیت کا پہلو بہت زیادہ نمائی ہے جلدبازی کہ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا ہر کام فوری طور کے اوپر ہونا شروع ہو جائے حالکہ ایسا نہیں ہے ہر کام اپنے وقت پہ ہی اچھا اور بہتر لگتا ہے اور اس نے اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے تھوڑا سا سبر اگر اپنے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ دلے یا تاخیر ہو سکتی ہے شروع میں میں ایک مثال بھی دی تھی منزل پہ پہنچنے کی تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ منزل تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے لیکن آپ انشاءاللہ اس پہ پہنچیں گے ضرور خواہشات اس ویگ میں اٹلیس ایک آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے کچھ لینے کے حوالے سے ہے کچھ دینے کے حوالے سے ہے یا کوئی ایسی بات جب بہت عرصے سے آپ کے دل اور دماغ میں ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹلیس ایک خواہش آپ کی اس ویگ میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے زیادہ سوشلائزنگ کرنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا خواتین اگر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بہت زیادہ گفتگو کرتی ہیں تو اگر گفتگو کریں اس سے بھی آپ ذہنی طور پہ ریلیکس اور سکون میں رہیں گی کاروباری اعتبار سے یہ ویگ کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے جس طرح سے آپ کے کاروبار چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی اس کو چلاتے رہے ہیں مزید اس میں انویسٹ کرنا یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف جائیں گے تو فنانچلی طور پہ تھوڑا سا برڈن محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے میں اگر آپ کو صدقہ خیرات اپنا دینا چاہتے ہیں تو اس ویگ کا صدقہ آپ لوگ کا بنتا ہے سبز رنگ کی چیزوں کا گرین کلر کی چیزوں کا صدقہ دیجئے ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تالہ پندرہ جون راول پنڈی اور لاہور میں اس کی پہلی کلاس ہوگی وہ بہن بھائی جو دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں یا کسی دوسرے شہروں میں موجود ہیں آپ لوگ پریشان مت ہوئیے ہم نے لانگ ڈسٹنس کوئرسز کا بھی آغاز کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ تک علم نجوم کے کوئرسز پہن جائیں گے اور گھر بیٹھ کے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں مزید انفومیشن اور معلومات کے لیے سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں صبح گیارہ سے شام چار کے درمیان اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سبلہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفید دیا جائیں گے جی اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی کہ بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ کیسا گزارنے جانے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ برج میزان والوں کے لیے جو کلر ہے وہ کون سا آپ لوگ کے ساتھ منصوب ہے اس میں آ جاتا ہے ہلکہ نیلہ سکائے بلو جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی سکائے بلو جو ہے وہ پہنا ہوا ہے اور اس کلر کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ایسے بہن بھائی جو اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ کون سا صدقہ دیا جائے تو آپ ہلکے نیلے رنگ کے کوئی بھی صدقات جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں پانی کا صدقہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ پانی کی سبیل لگا سکتے ہیں پانی کا استعمال اون خود بھی اگر زیادہ پینے میں کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کے ٹھیک ہے آج کل ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے گرمی ہے اب منل بوٹل کی جو بوٹلز ہیں وہ لے کر آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کا ثواب آپ لوگ کو بہت زیادہ ملے گا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے دو تین چیزوں کو لے کر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلی بات یہ کہ لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر ان دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ بہت زیادہ توجہ سپیشلی لائف پارٹنر کی طرف رہے گی کہ اگر ماضی میں کبھی کوئی اختلافات پیدا ہوئے تھے ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا اور آپس میں جو رنجشیں تھی ناچاکیاں تھی پریشانیاں تھی وہ تمام چیزیں دور کرنے کا موقع ملے گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف دھیان ان کی طرف توجہ آپ لوگ کی رہے گی اور ایسے ہزبنڈ وائف جن کی زندگی میں کسی بھی وجہ سے الیدگی ہو گئی تھی یا ان کا ریلیشن ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا آپ لوگ اس ویک میں اگر تھوڑی سی کوشش کریں سٹالز بہت زیادہ فیور میں ہیں آپ کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا موقع بھی اس ویک میں آپ لوگ کو ملے گا تو اگر کوئی بڑا بزرگ کوئی دوست اگر بیچ میں شریک ہوتا ہے اور آپ کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرتا ہے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ خود سے تھوڑی سی پہل کریں تو آپ کا جو تعلق ہے آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اسی طرح بزنس پارٹنر کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ بھی کوئی پارٹنرشپ ہے کام کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے پارٹنرشپ چل رہی ہے تو ایک دوسرے کا تعاون آپ لوگ کو رہے گا کہ آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو پورا پورا فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ ان پر بہت زیادہ ٹرس یا ریلائے بھی کرنا چاہیں تو اس ویک میں کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا دھوکہ چیٹنگ یا فروڈ کا اندیشہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ برجہ میزان والے جن کی عزت اور رسپیکٹ کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئی تھی آپ کے اوپر کو غلط الیکیشن لگ گئے تھے جس وجہ سے آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے وہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں ٹھیک اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی آپ کی عزت بحال ہوگی وہ لوگ جن کی ترقی اور پرموشن کی خواہش ہے آپ کو اس حوالے سے کوئی اچھی نوید یا امید اگر آپ نے جوڑ رکھی ہے تو کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے اس حوالے سے بھی خاطرخواہ کامیابیاں جو ہیں وہ آپ لوگ کو مل سکتی ہے کوئی اچھی خبر اٹلیس ضرور اس ویک میں اس حوالے سے آپ لوگ کو ملے گی جن لوگ کے کھروبار ہیں بزنسز ہیں چھوٹے ہیں ہر لحاظ سے بہت زیادہ توجہ اور بزنس سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے سوشل ایکٹیوٹی سماجی تعلقات نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا رہے گا بڑے اور چھوٹے بین بھائیوں کے ساتھ تعاون رہے گا ان کی طرف سے کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی فیور یا فائدہ آپ لوگ نے لینا تھا وہ بھی آپ لوگ کو ملتا ہوا نظر آ رہے پھر اس کے بعد ایک چیز کا خیال ضرور رکھئے گا کہ ایسے لوگ جو حسدین ہوتے ہیں حسد کرتے ہیں اور بلا وجہ پریشان کرتے ہیں چونکہ وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آتے لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی ایکٹیوٹیز کو اپنی حد تک محدود رکھیں ہر کسی انجان شخص کے ساتھ مل کے بیٹھنا کھانا پینا بلکل کریں دورانے سفر بہت سارے ایسے انجان لوگ مل جاتے ہیں لیکن اس انجان ملاقات کو بعد میں کسی لمبی یا طویل یا گہری دوستی میں مبتلا کرنا یہ آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس ویک میں آپ کا اپنا موڈ مزاج بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں دل کرے گھومنے پھرنے کو سیر و تفری کو بہت زیادہ آؤٹنگ کرنے کو ہوتلنگ کرنے کو کھانے پینے کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی لیکن ایک اور بھی چیز اس کے پیچھے جو پسے پڑھدہ ہے وہ یہ ہے کہ فانانچلی معاملات آپ کے قدرے بہتر ہیں جو آپ کے مود اور میزاج کو اچھا اور بہتر رکھیں گے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون رہے گا والدین کی طرف سے بہت ساری دعائیں سمیٹتے ہوئے نظر آنے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھئے ان سے آگے بڑھیں آگے نکلیں زندگی میں بہتر ترقی حاصل کریں اور اگر بچے ہی نالائک ہوں اور والدین کا عدب نہ کریں تو پھر ان کی دعائیں اس طرح سے نہیں ملتی تو آپ نے عدب کا دامل اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا تعلیم اعتباد سے سٹوننٹس کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہے تعلیم کی طرف توجہ رہے گی اور تعلیم سے فائدے بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے کوئی اہم ڈیسیجن نہیں لیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس فیلڈ میں جانا ہے کس طرف جانا ہے شادی کو لے کر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے دوستی کو لے کر اہم فیصلہ کرنا ہے کاروبار کو لے کر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے خواہ کسی بھی اعتبار سے کوئی اہم فیصلہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک نتیجے کے اوپر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحت جسمانی پہلے کے نسبت قدر بہتر رہے گی اگر کسی طویل بیماری میں مبتلا تھے تو بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اپنی صحت کو لے کر سنجیدگی جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑ نہیں غیر سنجیدہ آپ نے بلکل نہیں ہونا سکسیس کا ریشو کامیابیاں اس ویک میں ملتی بھی نظر آ رہی لیکن کامیابی ہمیشہ آپ کو کسی کے تھرو ملے گی جو بھی کام کریں گے چونکہ راہو کے تو کی پوزیشن اس طرح سے ہے کہ کو دوست کو شامل کر لیتے ہیں ان کے تھرو اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو فائدے ملتے ہوئے نظر آرے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں کہ ایک یو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم اینجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون سے انشاءاللہ راول پنڈی اور لاہور میں پہلی کلاس ہوگی اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں سکتے ہیں دن گیارہ سے لے کر شام چار کے درمیان آپ اس نمبر پہ کال کر مزید انفرمیشن حاصل کریں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تحفید دیے جائیں گے جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ کس طرح سے رہے گا اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں برج اکرب کا جو کلر ہے وہ سرخ رنگ سرخ رنگ آپ لوگ کے ساتھ بنصوب ہے وہ بہن بھائی جو اپنا صدقہ وغیرہ کرنا چاہتے اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہیں کس کلر کا صدقہ دینا چاہیے کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے تو سرخ رنگ کی چیزوں کے صدقات آپ لوگ کے بنتے ہیں جیسے سرخ رنگ کا سو روپے کا نوٹ ہے یا کوئی زیادہ کوئی اچھی انڈکیشن لے کر نہیں آرہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک آپ کا جو حاکم سیارہ ہے مریخ وہ موجود ہے آپ سے ٹھیک جو آٹھوہ گھر ہے نہ اس گھر برج جوزہ میں اور اس کے ساتھ نشست ہے راہو کے تو کی کہ سردرد کی شکایت آپ کو اس پورے ویک میں رہ سکتی ہے پانی کا استعمال اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیجئے گا کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے گرمیوں کے دن ہیں تو افتاری سے لے کر سہری تک جتنا زیادہ پانی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا ایک تو نیند پہلے کی نسبت کچھ تھوڑی سی زیادہ اس ویک میں آئے گی اور زیادہ سونے کی وجہ سے سردد کی شکایت بہت زیادہ رہ سکتی ہے اور اس وجہ سے نارمن لٹین کے جو کام ہیں وہ کرتے ہوئے آپ تکلیف محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کام کرنے کو دل بھی نہ کرے فنانشلی معاملات اخراجات کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہیں گے اور بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ فنانشلی اخراجات تو ایک طرف کہ آپ کے جو تعلق ہیں دوست اہباب رشتہ دار یہ لوگ بھی آپ کے لیے سردرد بن سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی آپ کو بہت سارے معاملات میں فکر رہے گی اور ان کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو فیملی ہے ان کی سپورٹ بہت زیادہ رہے گی کہ فیملی کا تعاون آپ کا دل کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہیں گھر والوں کے ساتھ گزار ہیں ان کا ساتھ ان کا تعاون آپ کے لیے باعث راحت بن سکتا ہے گھر میں موجود کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آپ خود بے شک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں لیکن گھر کا محول بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ گھر کی طرف سے سکھ اور سکون جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے سپیشلی والدین کی طرف سے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہر قسم کا تعاون اور سپورٹ رہے گا ان کی دعائیں بھی آپ لوگ سمیٹھتے ہوئے نظر آرہیں اگر آپ نے کوئی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں کچھ چیز خریدنی ہے بیچنی ہے تو اس حالے سے کچھ عرصہ رک جانا آپ کے لئے بہتر ہے بیچنے کے لئے یہ ویک اچھا ہے لیکن پرچیز کے لئے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور پرچیز میں ہر چیز آ جاتی ہے چاہے آپ نے کوئی سٹاک ایکشنج کے شیئرز خریدنے ہے تو وہ بھی خریدنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ لیجئے اور تعلیمی اعتبار سے پورا ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ سید جسمانی سردرد کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی ہیلت ایشوز ہیں تو وہ بہتر ہوتے وے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی سید جسمانی یا طویل بیماریوں میں مبتلا تھے تو وہ پہلے کے نظمت بہتر ہو جائیں گی لیکن کچھ نئی بیماریاں جو پہلے کبھی سے نہیں تھی سکین الرجی ہو سکتی ہے جسم پہ دانوں کی پرابلم ہو سکتی ہے داندوں کی تکلیف ہو سکتی ہے سٹمک کی خاص طور پر وہ یہ ہے کہ آپ اس ویک میں جو بھی کام کریں گے آپ کا اس کے اوپر توجہ یا دھیان نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی سکسس کی ریشو بہت زیادہ اچھی ہے کہ بیرون ملک لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں گے زیادہ گفتگو بھی کرتے ہوئے نظر آرہے بورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے بزنس ہے اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے لیکن اس کے علاوہ جو لوکل انڈسٹری میں آپ کام کرتے ہیں کاروبار ہیں کسی بھی قسم کے شاپ ہے کوئی سٹور ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے کہ زمداریاں ضرورت سے زیادہ ہوں گی اخراجات ضرورت سے زیادہ ہوں گے لیکن آمدن جو ہے وہ آپ کی سوچ کے باراکس کم ہوگی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وقتی طور پہ اس ویک میں فنانچلی جو آمدن ہے وہ آپ کی کم ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پریشان کر سکتے ہیں ایون آپ کے بہن بھائیں چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں ان کی طرف سے بھی پریشانی لاکھ ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بحث و تقرار میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی دوستوں کے ساتھ بھی لمبی بحث کرنا بحث و تقرار کرنا ان کو کنونس کرنا ان کو عقل سکھانا اس چیز سے تھوڑا سا اگنور کیجئے گا ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے تو کوشش کریں خاموش رہیں زیادہ خاموشی آپ لوگ کے لئے بہتر ہے اور جن لوگوں کے معاملات کافی عرصے نظر آتی ہے اس ویک میں اور جو حاسدین اور خفیہ دشمن ہیں ان کی طرف سے پوری پوری کوشش ہوگی کہ آپ نظر بد کا شکار ہوں آپ کے کاموں میں رکھاوٹ رہے آپ نے ان لوگوں کو لے کر زیادہ پریشان نہیں ہونا اپنا صدقہ خیرات لازمی اس ویک میں کرنا ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سوکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک ایو ٹی وی اور ادارہ انہ کسبت علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں پندرہ جون لاہور اور آول پنڈی میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے وابستہ ہے آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم لوگ نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی آغاز کیا ہے کہ گھر بیٹھے آپ کا سبق ہے جو کورس ہے علم نجوم کا وہ آپ تک پہن جائے گا اور آپ اسٹرولوجی سیکھ پائیں گے ریٹن فارم میں بھی اور ویڈیو کی صورت میں بھی تو یہ ہم نے بتایا برجہ اقرب کا برجہ کاؤس سیجٹیریس سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگ کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفید دیے جائیں جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریس کی کہ بارہ مہی سے لے کر اٹھارہ مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرنے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر کسی بھی قسم کا صدقہ دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ کون سا رنگ آپ لوگ کے ساتھ منصوب ہے وہ ہے ہلکہ سبز یا پیرٹ گرین یا اس سے ملے جلے کلر جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ منصوب ہیں گھروں میں جو گرین کلر کے پیرٹ ہوتے ہیں توتے ہیں ان کو گھر میں پال نہ اس لیے تو ہوتے ہیں ان کی پرورش کرنا یہ بہت زیادہ بہتر رہتا ہے اور کسی بھی قسم کی آپ ہلکا سبز یا پیرٹ گرین کلر کے صدقہ یا اس سے ملے جلے جو کلر ہیں ان کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں لیکن اس ویک میں کیا صدقہ بنتا ہے اس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ خفیہ سرگرمی ہیں کہ خفیہ چیزیں وہ چیزیں جو آپ نے ابھی تک کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جو آپ کے دل میں راز کی باتیں ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ کھل کر دوسروں کے سامنے آئیں تو خفیہ سرگرمی کے اندر کامیابیاں ملتی نہیں بتایا اور آپ نہیں بہتر سمجھتے کہ ہم اس کا ذکر یا اس کا تذکرہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی کریں لیکن لوگ کی بات کر رہوں ہوں جن کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے غیر رسمی قسم کا اور اس تعلق کو لے کر آپ بہت زیادہ فکر مند تھے اس ویک میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے لئے آسانیاں اور بہتریاں لے کر آرہا ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ اس کو دوسروں کے سامنے آشکار کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو بلکل کھل کر بتا سکتے ہیں چونکہ ایک چیز کا خال رکھئے گا چونکہ راہو کے تو کی جو نشست ہے پہلے اور ساتھوے گھر میں وہ آپ کو ذہنی دباؤ یا الجھاؤ کا شکار کر سکتی ہے جس وجہ سے آپ اپنے کاموں کو بلا وجہ تاخیر کا شکار کریں گے تو کاموں کو بروقت انجام دینا بروقت کرنا میرا میں مخاطم مہو خاص طور پر سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کہ اپنی تعلیم کو بروقت مکمل کرنا اپنی پڑھائی کو بروقت مکمل کرنا آپ لوکل ٹھیک رہے گا یا کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ منسلک ہیں یا آپ خواتین خاص طور پر گھروں میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ لوگ کے اوپر اور آپ یہ بہتر سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو کام ہے اس کو آج ہی کرنا تو اس کو برائے مہربانی کل پہ یا پرسو پہ مت لے کے جائے گا ہر کام اپنے وقت پر ہو تبیہ بہتر لگتا ہے اس کے نتائج بھی بہتر پہ وہ لوگ جو کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں نوکری پیشہ ہیں آپ کے اوپر کسی بھی قسم کے کو کرپشن کے الزامات تنقیدی جملے جو ہیں وہ قصے جا سکتے ہیں آپ کے اوپر تو آپ کے اندر جو سادگی ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی خوشش کرتے ہیں لیکن اتنے بھی سادے نہیں ہو جانا کہ دوسرے لوگ آپ کی سادگی سے فائدہ اٹھائیں اور بلا وجہ آپ کے اوپر تنقید کریں چونکہ آپ لوگ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اور کبھی بھی بحث و تقرار میں مت الجیں اور اس میں پہل نہ کریں دوسرے آپ کو موقع دیں گے کہ آپ جذباتیت میں آکر کچھ بھی اُلٹے سیدھے الفاظ یا جملے ایسے کہیں دیں کہ جس وجہ سے آپ کی عزت بھی خراب ہو اور دوسرے آپ کی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں ہسی تمسکر مزاگ جلدبازی کا مظاہرہ کرنا بھی آپ کے کاموں کو خراب کر سکتا ہے چونکہ کامیابیاں سکسس کا لیول اس ویک میں بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے کہ ایسے کام بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تبکر نہیں تھی ان کاموں سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے کہ جس چیز کے پیچھے اب بہت عرصے سے بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ سے آگے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے اس کو چھوڑ کر وہ کام جس پر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی وہ کام آپ کے خوش اسلوبی کے ساتھ ہوتے نظر آ رہے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ افراد کے لیے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بھی اچھا اور بہتر ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ منی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ بڑی اسائنمنٹ مل سکتی ہے ترقی پرموشن کے جو خواہش مند افراد ہیں آپ کی ترقی اور پرموشن کے چانسز بھی کافی زیادہ نمائی رہیں گے سوشل اکٹیویٹیز میں اگر آپ اپنے آپ کو انوال رکھتے ہیں سماجی اعتبار سے چیارٹی کا کام کرتے ہیں دوسروں کی لکافٹر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی کامیابیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتی بھی نظر آ رہی بہن بھائی آپ کے لئے باعث راحت ہوں گے ان کے ساتھ بغیر کسی ہچک چاہٹ کے آپ کوئی بھی بات شیئر کرتے ہیں تو ان سے آپ کو پیار محبت اور فائدہ ہی ملے گا لیکن ذینی کیفیت اس کے برکس ہے کہ بہت سارے معاملات آپ نے اپنے اوپر حاوی کی ہوئے ہیں کہ فیوچر کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے کہ آگے کیا ہوگا کس طرح کے معاملات ہوں گے در خوف بیچینی کی کیفیت آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے فیننانشلی معاملات اس طرح سے بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی ریلاکس رہیں گے کہ آپ کے اخراجات بہتر طریقے سے چلتے رہیں گے اور پیسہ بھی آتا رہے گا لین دن کے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کا کرز دینا ہے کرز دینے کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن کرز لینے کے لیے یہ ویک بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے فیملی کی طرف سے سپورٹ رہے گی فیملی کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی کوئی ناراض گی تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آرہی ہے فیملی کے ساتھ زیادہ وقت آپ گزارتے ہوئے نظر آرہیں سیر و تفری کی طرف اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ دھیان اور رجحان آپ لوگ کا بہن نہیں دیکھ رہا پیار اس محبت کے معاملات بہت عروج پر رہیں گے اس میں کامیابیاں بھی رہیں گی ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہترین ریلیشن ہے آپ کے درمیان اگر کوئی ناراض گیاں یا اکتلافات تھے وہ دور کرنے کا موقع ملے گا وہ بہن بھائی جن کے تعلقات الہدگی کی نوبت پہنچ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے کہ دوبارہ سے ری جوائن کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیت جسمانی اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ ہیلتھ آپ کے سارے کے سارے کام نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بھر وقت رابطے میں رہ کے اپنے علاج کی تشخیص کروانا آپ لوگ کے لئے بہتر رہے گا اس ویگ میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات اگر کرنا چاہتے ہیں تو پرندوں کی دعوت باجرہ تین مٹیاں صدقہ دینا آپ لوگ کے لئے بہترین اور افضل صدقہ ہے اس ویگ کے حوالے سے یہاں پہ ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں کہ ایک ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم کی کلاس کا آغاز کیا ہے پندرہ جون سے راول پنڈی اور لاہور میں کلاس کا بہقاعدہ آغاز ہو رہا ہے سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ اب رابطہ کر سکتے ہیں وہ لوگ بلکل بھی پریشان مت ہوں جو بیرون ملک ہیں یا کسی دوسرے شہروں میں موجود ہیں ہم نے لانگ ڈسٹنس کورسز کا بھی آغاز کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی علم نجوم سیکھ سکتے ہیں ویڈیو لیکچرز کی شکل میں بھی سکرین سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگ کو ایک ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تفہ دی جائیں گے بججدی کیپریکون بارہ مہی سے لے کر اٹھارہ مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے آپ خجورے لے کر جو روزہ دار ہیں ان میں تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا بہترین صدقہ بنتا ہے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کچھ معاملات کے اندر بہتریاں لے کر آرہا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے تشویش ہے وہ ہے صحت جس بانی کے ہیلتھ کے ایشوز وہ اس ویک میں آپ لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں چونکہ راہو کے تو کی پوزیشن چھے اور بارہ آپ کے جو برج ہے اسے گھر میں موجود ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ آپ کے خفیہ حاسدین دشمن ان تمام سکتے ہیں بلا وجہ لوگ آپ کے معاملات میں ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ خود سے دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوں اور آپ کے معاملات کو ڈسٹرپ کریں تو اپنی ذمہ داریوں کو اپنی حد تک ہی محدود رکھیں دوسروں کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو ڈالنا یا ان کو سومپنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں یا سماجی اعتبار سے جن لوگ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ لوگ بھی آپ کو تنگ کرتے ہوئے نظر آرہے کہ ان کی وجہ سے بھی پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں خاص طور پر جو بہن بھائی ہیں سپیشلی بڑے بہن بھائی کی طرف سے کچھ تنقیدی جملے کچھ تنقیدی الفاظ آپ کو پریشان کریں گے لیکن جو چھوٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیار محبت سے وقت گزاریں گے ان سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے کاروباری افراد اپنے کام پہ بھرپور توجہ دیں گے بلکہ کاروبار میں فائدہ انکم میں اضافہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ترقی پروموشن کے چانسز ہیں ان لوگوں کے لیے جو نوکری پیشہ ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ترقی اور کامیابی ہو جانی چاہیے تو اس سے اگر آپ نے امید جوڑی ہے تو اس حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری بھی آپ لوگ کو مل سکتی ہے وراثتی معاملات کہ ایسے معاملات زمین جائدات پروپٹی کو لین دن کا وراثتی معاملہ ہے اس میں بھی کافی حد تک کامیابی رہے گی لیکن اگر آپ کے یہ وراثتی معاملات کوٹ کچھری تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے اندر الجنے دباؤ ڈپریشن تاخیر ڈیلے غلط مشیر مل جانا غلط لوئر ایڈوائزر مل جانا اس وجہ سے بھی ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے سکسس کی ریشو اس ویک میں اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں کچھ رہیں گے اس کا فائدہ پل آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور ملے گا بیرون ملک رہنے والے بہنواہیوں کے لیے ایک اہم بات میں یہ کہتا چلوں کہ وہاں پہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ یا کانٹریک کرتے ہیں تو بغیر لکھت پڑت کے کوئی بھی معاملہ آپ نے نہیں کرنا کسی بھی قسم کی چھوٹی سی گلتی آپ کو بڑی پریشانی میں مختلق کر سکتی ہے یا اگر آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی پرابلم آس سکتی ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آسانیہ رہیں گی ہزبن اور وائف کا ریلیشن بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ کی وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرے گا کیونکہ آپ کھل کر اپنی دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے کہ ہزبن وائف کا ریلیشن اس وجہ سے دوری اختیار کر سکتا اس کے ساتھ عشق محبت پیار کے معاملات میں کامیابی رہے گی وہ لوگ جو کسی کو پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس سوالے سے آسانیہ لے کر آرہا ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت سارے معاملات میں آسانیہ اور بہترے رہے گی فیملی کی طرف سے بہت سارے الزامات آپ لوگ کے اوپر لگ سکتے ہیں اور وہ الزامات یہ ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کسی بھی چھوٹی سی بات پہ لڑ جگڑ کر ان سے دور ہو جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں کرنا اگر کوئی ایسی نوبت پیدا ہوتی ہے تو خاموش رہیں سبر کریں اور کوشش کریں کہ حالات کا بہتر انداز میں جائزہ لیتے ہوئے پھر کوئی حکمت عملی اس کو ترتیب دیں اپنی فیملی سے دوری اختیار کرنا یہ فیل وقتی طور پہ جذبات میں آ کر دور ہونے کی کوشش کریں گے لیکن لانگ رن میں یہ اتنا زیادہ اچھا عمل نہیں ہے فیننچلی طور پہ یہ ویک آپ لوگ کے لیے ایک نارمل اور نیوٹرل ویک رہے گا کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے اور فیننچلی معاملات آپ لوگ کو ملتے رہیں گے لیکن ایک چیز جو میں شروع میں بتائی تھی کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے اس ویک میں اگر کوئی صدقہ خیرات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور جہاں پہ ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں کہ اکی ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت ہیں انشاءاللہ پندرہ ہے جس میں ریٹن فارم میں بھی لیکچرز ہوں گے ویڈیو کی فارم میں بھی لیکچرز ہوں گے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی اسٹرالوجی سیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا برج دلو ایک ویڈیس کی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگوں کو ایکیو ٹی وی کے لوگ کہہ سکتے ہیں آپ وہ لوگ جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے وہ بہن بھائی اگر اس کلر سے ریلیٹر بھی اپنا کو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں یہ ویک دو تین چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا خامل ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا کوئی گہرا تعلق کوئی گہری دوستی وہ خراب ہو سکتی ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے وہ لوگ جن کو آپ اپنے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی بھ دوستوں سے ایک رشتہ ہے وہ اختیار کر جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ خرابیاں کچھ درارے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ خرابیاں یہ درارے بلکل آپ کی طرف سے نہیں ہیں کچھ غلط فہمیاں اس طرح کی پیدا ہو جائیں گی کہ جس وجہ سے وہ تعلق جو بہت پرانا تھا وہ اچانک سے ختم ہونے کا اندیشہ ہے اس چیز کو لے کر آمنے زیادہ پریشان نہیں ہونا اگر کبھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ڈسکشن کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کریں وہ الگ بات ہے کہ جو دوسرا شخص ہے یا دوسری سائبہ ہے وہ بلکل بھی اس کو صحیح طور پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی یا نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ اگر یہ معاملہ آپ کا ختم ہوتا ہے اس کو ختم ہی ہونے دیں کیونکہ آگے چل کے دوبارہ سے اس کا بحال ہونا یہ ایک لمبے عرصے کی دوری ہوگی جو آپ کو تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی چونکہ آپ کی زندگی میں موجود جتنے بھی حاسدین ہیں جو آپ کے تعلق سے خوش نہیں تھے وہ اس چیز کے اندر پوری انوالمنٹ ان کی شامل ہوگی کہ آپ کا یہ تعلق کسی نہ کسی وجہ سے جو بہت اچھا چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن ایک چیز یہاں میں بتاتا چلوں کہ وقتی طور پہ آپ پریشان ضرور ہوں لیکن آگے چل کے آپ کو بہت سارے معاملات میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ تعلق تھا یہ جب ختم ہوا تو اس کے اندر کیا خرابیاں تھیں کیا خرابیاں آپ کے لئے پیدا کر رہا تھا کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو وہ ختم ہو نہ اس کا درد دک تکلیف ہوتی ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا یا کسی کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکھتی آپ کو اس تعلق ختم ہونے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اب آپ نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے کہ اتنے زیادہ آپ جب ڈیپینڈنٹ تھے کسی پہ تو اب آپ نے انڈیپینڈنٹ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے سماجی اعتبار سے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن اٹھنس کا آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو فنانچلی طور پہ نقصان دینے کی کوشش کریں گے تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا بہتر ہے کہ آپ اپنے کام پہ خود سے گہری نظر اور توجہ دیں تاکہ اس قسم کے جو چھوٹے موٹے افراد ہیں جو آپ کو کاروبار میں نقصان پہ جانے کی کوشش رکھتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں اور آپ کا جو پروفٹ اور فائدہ ہے فنانچلی طور پہ وہ آپ کو صحیح طور پہ مل سکے کامیابی سکسس کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ کام جو بھی کریں گے اس میں فائدہ ہوگا ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اگر کوئی ناراضگی خرابیات تھی وہ بھی ٹھیک اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سید جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے اگر طویل بیماری میں مبتلہ تھے وہ بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کچھ اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ لوگ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو دل کرے گا کہ ہم کچھ اور کریں جب کچھ اور کرنے جائیں جائیں گے تو دل کرے پڑھائی پہ توجہ دیں تو بلکل گو مگو والی حالت میں مبتلہ ہیں جتنے بھی طلبہ ہیں تو آپ کوشش یہ کرنی چاہیئے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل سٹ کریں اور اس کے مطابق اپنی تعلیم پہ توجہ دیں فیملی کی طرف سے سپورٹ فیملی کا تعاون والدین کا پیار براستی معاملات کے اندر فائدہ گھر کی طرف سے سک کوئی خفیہ زندگی ہے تو اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے فیننانچلی طور پر یہ ویک بہت زیادہ سٹرانگ رہے گا آپ کی عزت اچھا رہے گا کہ اگر آپ نے امید جوڑ رکھی ہے تو اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ذہنی طور پر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ہفتے کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب بھی ہوں گے اس پد نے علم نجوم سے جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی انفرومیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر ہے دن گیارہ سے شام چار کے درمیان اس پہ کال کر کے آپ انفرومیشن لے سکتے ہیں پندرہ جون سے باقاعدہ لاہور اور راولپنڈی میں کلاسز کا آغاز ہوگا وہ لوگ جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں بیرون ملک ہیں اور نہیں کلاسز اٹینڈ کر سکتے دوسرے شہروں میں رہنے والے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس چیز کا بھی احتمام کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ اسٹرولوجی سیکھ سکیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا برجہ ہوت پائیسس کی جی ناظرین اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ میں فراز احمد فراز صاحب کا ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پورے رمضان میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفید دیے جائیں گے تو فراز احمد فراز صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون پہلے دس خوش نصیب اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیز کی لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر فراز احمد فراز صاحب کا میں ایک شیر پڑوں گا اور رمضان کی خوشی میں جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان دس پہلے خوش نصیب لوگ کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سن نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج ہوت پائیسیز کی کہ بارہ مئی سے اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو منصوب رنگ ہے وہ ہے خاکی رنگ کچھ حد تک براؤن کلر بھی اس میں آ جاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں صدقہ دینا چاہتے ہیں وہ بہنوائی جن کو نہیں معلوم کہ ان کو اپنے کون سے صدقہ دینے چاہیے تو اس کلر سے ریلیٹڈ وہ اپنے صدقے دے سکتے ہیں بارہ مئی سے لے کر اٹھارہ مئی تک یہ ہفتہ سپیشلی والدین کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ پائیسز والے والدین اولاد کی طرف سے خوشی ان کی طرف توجہ ان کی طرف سے پیار آپ کا پیار اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہت زیادی چیزوں کو سوچنا ترتیب دینا منج کرنا کہ ان کا مستقبل کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کو انام یا لوٹری کے حوالے سے بھی خواہش مند ہیں کہ آپ کا انام لوٹری میرا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی دولت بھی آپ کو مل سکتی ہے جو کسی کی طرف سے آپ کو فیور ہو یا آپ نے واپس ریٹرن نہ کرنی ہو اور وہ آپ کے لیے ایک طرح کا انام ہی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد روحانی محافل میں شرکت کرنا مزارات پہ جانا اور بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھنا وظائف کرنا یہ تمام چیزیں اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آنے لیکن یہاں پہ کچھ ایسے منچلے بھی ہیں جو پیار عشق اور محبت کے معاملات سے باز نہیں آئیں گے اور پورا رمضان ان کا اسی کیفیت میں گزر جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سب سے امپورٹنڈ اس لمحے کو بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا جو پیار اور ہماری محبت ہے یہ کسی طرح ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو جناب یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی اچھا اور خوش خبریاں لے کر آرہا ہے کہ آپ اگر عشق محبت میں گرفتار ہیں تو اس میں آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن ایک چیز بہت زیادہ احتیاط رکھئے کہ کوئی بھی ایسا غیر رسمی کام مت کی جے گا جس سے آگے چل کے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے برجہ ہوت والوں کی صحت تھوڑی سی احتیاط طلب ہے کہ آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنی صحت کی طرف سے غفلت برتیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کے لئے تھوڑا سا ویک رہے آپ کے لئے ویکنس لے کے آئے آپ ڈاؤن رہ کے بھی اس کو گزار سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر شروع میں ہی آپ اس کو کنٹرول کرنے اپنی جیسے دونوں میں دوریاں تھی گیپ تھا ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں کھل کے ڈسکس نہیں کرتے تھے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے دوستی کا ہفتہ ہے کہ آپ کو کسی اور اپنے دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے جیون ساتھی کا صرف ساتھ جو ہے وہ ہی آپ کے لئے کافی ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دل کی باتیں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے اور وہ ایسی کمیاں جو محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر اس کو بھی دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کو کامیابی تب ملے گی جب آپ کے والد کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا یا آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو تن تنہا اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ روحانی طور کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے بڑوں کی بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں جو آپ لوگوں کے معاملات کچھ اس طرح سے آپ کو محفوظ کریں گے جیسے مکھن میں سے بال نکلاتا ہے کہ آپ جس درک خوف میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کس طرح سے ہفتہ آپ کے لئے آسانیوں کا ہفتہ ہے عزت کا ہفتہ ہے رسپیکٹ کا ہفتہ ہے دوسروں میں اپنی شناکت کو منوانے کا ہفتہ ہے دوسروں کے اوپر اپنا حکم چلانے کا ہفتہ ہے کہ دوسروں سے اپنا فائدہ فیور کام لینے کا ویک ہے آپ اگر کسی بڑی پوسٹ پہ منصوب ہیں وہاں پہ تھوڑا سا اتیاد کیجئے گا کہ لوگ آپ کے سٹیٹس کو مس یوز کر سکتے ہیں آپ کا نام استعمال کر کے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا بھی سادہ پن بھولا پن آپ لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہیں اپنی چیزوں پر خود سے آپ کو پروفٹ یا فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے آپ نے سوچ رکھا تھا خواہشات کے لئے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جتنی محنت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اور اسی چیز کا فائدہ ہوگا لیکن صرف دماغ میں یہ سوچیں گے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو بلکل ایسا نہیں ہے اس کے لئے محنت ضرور آپ کو درکار ہوگی بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے تو کوشش کریں کہ ان ایکٹیویٹیز میں اس حد تک ان وال کریں جتنی ضرورت ہے وقت کا ضیا کرنا وقت کو ضائع کرنا یہ قطن آپ لوگ کو افورڈ نہیں کرتا اور آپ نے نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں مبتلا ہیں آپ لوگ کے لئے اس ویک میں آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں یا رہائی کے متعلق اچھی کشکبری جو ہے وہ آپ لوگ کو مل سکتی ہے خفیہ دشمن خاصدین اختلافات الہدگیاں یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں بہتر رہیں گی الہدگیاں ختم ہوں گی اختلافات دور ہوتے وے نظر آ رہے ہیں آپ کی سوچ پہلے کے نسبت بہت زیادہ میچور ہے میچوریٹی کا لیول بہت زیادہ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو ہر اعتبار سے آپ کی گفتگو آپ کے الفاظ نپے تلے ہوں گے کہ دوسرے آپ کی گفتگو سن کر آپ کی سہر انگیزی میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ پائیں گے فنانچلی اعتبار سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ سٹرونگ رہے گا پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے اخراجات پر کنٹرول رہے گا کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی اخراجات آپ لوگ کے رہیں گے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون آپ کے ساتھ ہے لیکن ایک چیز پریشان کر سکتی ہے وہ ہے سٹمک کی پرامل کہ میدے کا مسئلہ آپ کے تمام کے تمام ویک میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ آلسر کی پرابلم گیسٹک پرابلم لوس موشن یا اس قسم کی کوئی بھی ایسی بیماری کانسٹیپیشن کی بیماری یہ آپ کو تنگ کرے گی جس وجہ سے آپ کے ذہن پہ دباؤ بوجھ کی کیفیت کندوں میں درد پٹھو کا کھجاؤ ٹانگ کی درد گھٹنوں کا درد یہ تمام بیماریاں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں مطلب اپنی بیماریوں کے حوالے سے احتیاط طلب ہے اپنی صحت پہ ضرور توجہ دیجئے گا تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا یلو کلر کی جتنی چیزیں ہیں اس کا صدقہ آپ کے لیے افضل اور بہتری انسکت کا بدہ ہے ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہی کسپ نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہیں پندرہ جون انشاءاللہ تعالی اسٹرالوجی کی کلاسز لاہور اور راولپنڈی میں بقائدہ شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے صبح گیارہ سے شام چار بجے تک آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ بہن بھائی جو بہن ملک یا کسی دوسرے شہر میں ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی گھبرانا ہے کیونکہ لانگ ڈسٹنس کوسز اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ لوگ تک لیکچرز پہن جائیں گے کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی اسٹرولوجی سیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بتایا کہ تمام زارڈک سائنس بارہ مائی سے لے کس طرح سے آپ کا ہفتہ گزرے گا میں دعا کرتا ہوں اس بابرکت مہینے میں کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیہ لے کر آئے مجھے اور ایکی ٹی وی کی ٹیم جو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ ہو کر آپ تک تمام پروگرام پہنچاتی ہے خاص طور پر ایکی ٹی وی کے لیے بہت دعا کیجئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی